یہ بات بطور سوال کے علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی میں اندرون سید کے دورے پر حیدریہ بیٹھا تھا حضرت نے مجھ سے پوچھا بھئی تقلید تو مجھد کی ہوتی ہے میں کیوں تو میں مجھد دوں پھر میری تقلید لو کر لے تو جائز ہے میں نگر نہیں یہ ہماری لڑائی نہیں ہوتی دی ہمارا پیار ہوتا تھا پیار میں حضرت مجھ سے ایسی باتیں کرتے رہتے تھے میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں دیکھیں میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے میں حلفاً خدا کی قسم اٹھا کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں حیدری رحمت اللہ نے میرے پاس تشریف لائے میرے کلانے پر نہیں بغیر میرے بلانے کی آئے حضرت کا سرگودہ جرسہ تھا مجھے سادہ نے کہا حضرت کو دعوت دو میں نے کہا نہیں دوں گا مجھے کہہ دہا وجہ میں نے کہا میں ان کی جماعت کا کارکن نہیں ہوں میرا ان سے علمی یرانہ ہے سندھ جاؤں تو میں فون کروں وہ سرگودہ ہیں تو میں فون کروں دوستی ایک جانب سے چلتی جانبین سے چلتی ہے وہاں جاؤں تو میں پوچھوں گا یہاں ہی تو وہ پوچھیں گے نہیں پوچھتے تو نہ پوچھے جائیں ہم سندھ جا کر شکوا کر لیں گے ہم بیٹھے تھے مولنہ کا فون آگیا کہاں پر ہے میں نے کہا جی مرکز بیٹھوں میں سرگودہ میں ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے جی کب تشریف لائیں فرمایا بتا نہیں سکتا لیکن آنگا میں نے پوچھا کیا کھائیں گے کیا پیئیں پھر میں کچھ بھی نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا اللہ بیٹھت تشریف لائے ہیں مجھے ایک سادھی کسادہ کہلنا کہ کچھ انتظام کریں میں نے کہا بھی میں سفر میں رہتا ہوں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آدمی کبھی کھانے پینے کا موڑ نہیں ہوتا تو تنگ نہ کریں ٹھیک ہے ان کا پھر فون آگیا حضرت کا دو بجے میں چار بجے آر ہو چائے پیوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے تشریف لائے جو بات میں سنانا چاہتا ہوں میں ایک قسم اٹھا کر سنا رہا تھا مجھے فرمانے لگے اگر ہمارے شیعت کے مسئلے پہ ہمیں عدالت یا اسمبلی میں جانگلنی پڑی تو آپ میرا ساتھ دیں گے میں نے کہا جی آپ بڑے ہیں دلائل کے بادشاہ ہیں میں نے آپ کا ساتھ کہہ دینے خدا گواہ ہے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کندے پر رکھ لیا کہتا ہی میرا اپنا ہاتھ میرے کندے پر رکھ کے دے میرا ساتھ دوگے میں نے کہا حضرت آپ کے بات دلائل ہے میں کیا ساتھ دوں گا اب حضرت کے لفظ سنان لگوں مجھے فرمان لگے کتابی علم میرے پاس ہے وہ بھی علم تیرے پاس ہے یہ مولانا کے لفظ ہیں فرماتے ہیں کتابی علم میرے پاس ہے وہ بھی علم تیرے پاس ہے جو دلائل کی طاقت تیری ہے نا وہ شاید ہمارے پاس نہ ہو مسئلہ چھڑ گیا نا ہمیں ضرور پڑی اب بتا ساتھ دے گا میں نے کہا کیوں ساتھ نہیں دے گے ہم جماعت کے کارکن نہیں ہے عظمتِ صحابہ ہمارا ایمان ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں لوگ لڑتے ہیں جماعت کے کارکن کیوں نہیں ہو میں نے کہا بھی جماعت کے کارکن ہونا ایمان نہیں ہے عظمتِ صحابہ کی جنگ لڑنا ایمان ہے اس میں ہم ساتھ ہیں تو میری بات سمجھا رہی ہے لڑائیاں وہ لڑو جو بنتی ہیں انشاءاللہ میری بات اب سمجھا رہی ہے تو حضرت مجھے فرمانے لگے کہ میں کہے تو میں مشتہد ہوں لوگ میری تقلید کر لیں گے میں نے کہا میں کہوں گا حرام ہے کہتے ہیں کیوں تقلید مشتہد کی ہوتی ہے میں نے کہا حضرت ہر مشتہد کی تقلید نہیں ہوتی اس مشتہد کی تقلیل ہوتی ہے جس کا مشتہد ہونا دلیلِ شریف عذابے تھے مجھے کہتا ہے وہ کیسے میں نے کہا یا اس کو قرآن مشتہد کہے یا پیغمبر کا فرمان مشتہد کہے یا امت کا اجماع مشتہد کہے اس کے دعوے سے مشتہد بنتا تو پھر مدودی کہتا ہے میں مشتہد ہوں ہم اس کو نہیں مانتے آپ کہتا ہے مشتہد میں نے کہا ہم نہیں مانیں گے آپ کی کوئی تقلید کرے گا میں نے کہا میں آپ کی خلاف کروں گا حضرت نے جرم کیا کوئی تقلید نہ کریں گے یہ ہمارا پیار ہوتا تھا یہ لڑائی یہ نہیں پیار کی باتیں چلتے تھیں میں کبھی ایسے شبہات تھے نا حضرت جو مجھے فرماتے پھر میں ان شبہات کو چھیڑتا تھا بڑے خوش ہو کے پیش کرتے دن تن گھنٹے ہماری ملاقات جیل کی نظر بندی میں کوئی نہیں جاتا میں دورانے نظر بندی دو بار گیا ہوں اور تین تن گھنٹے پاس بیٹھا ہوں پتہ نہیں غلط فہمی آپ کو کیسے ہو جاتی ہے ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے ہم مشن میں آپ کے ساتھ ہیں جماعتی آپ کے کارکول نہیں ہے یہ بڑی خلیسی بات ہے اس پہ نراض ہو جائے آپ کے مرضی خوش ہو جائے آپ کے مرضی منافقت نہیں کرنی چاہیے بات صاف صاف کرنی چاہیے یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے آپ ہمارے پاس ہیں آپ ہمارے پاس پورے بارہ دن پڑھیں عالمی اتحاد عالو صلت والجماعت کا ایک بھی کارکول نہ بنیں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی اس مشن پر کام نہیں کریں کہ ہمیں پھر تکلیف ہوگی ہم نے آپ کو بلایا جماعت کا کارکول بنانے کے لیے نہیں ہم نے آپ بلایا مسلک سمجھانے کے لیے مسلک سمجھنا اور ہے جماعتی پر کرونا اور ہے دل تھوڑا سا بڑا رکھا کرو بات سمجھا رہی ہے آپ